بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے بھارت چین کے رشتوں کی بھارت اور چین کے پیچھ رشتے فلال صدرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کل بھارت چین کے بیچ واسطبک نیانترڈ رکھا یعنی کی ایلی سی پر پیٹرولنگ سمجھوتے کے بعد آج چین کے ودیش منترالے نے کہا ہے کہ ہم اپنا سیما ویباد مل کر سجھائیں انڈین آرمی چیف جنرل اپیندر دوویدی کے آج اس سمجھوتے کو بہت اچھا بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلے دونوں دشوں کو دوبارہ سے بشواس پیدا کرنا ہوگا اور اس کے لیے سینکوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور باچت کرنا ضروری ہے پیٹرولنگ کے ذریعے اس کے بیچ ماحول اچھا لگے گا بھارت اور چین نے ایک دن پہلے کل یعنی کی 21 اکٹوبر کو پیٹرولنگ پر سمجھتی جتائی تھی ودیش منتری ایس جہشک کرنے کہا کہ بھارت اور چین کی سیما پر پیٹرولنگ سسٹم کو لے کر سمجھوتا ہوا اس میں مائی 2020 میں گلوان ٹکراؤ کے پہلے ہی ستھی واپس آئے گی یہ سکاراتمک ہے آرمی چیف نے کہا ہے کہ بفر زون مینجمنٹ ڈی ایسکلیشن ضروری ہے سیناؤ کا پیچھے ہٹنا بفر زون مینجمنٹ بھی اس کے لیے اہم ہے ہم بھروسہ کیسا پیدا کریں گے جب ہم ایک دوسرے کو سن سکیں گے اور ایک دوسرے کو سنتشت کر سکیں گے ہم یہ بھروسہ جتا پائیں گے جو بفر زون بنائے گئے ہیں ہم اس میں جائیں گے پیٹرولنگ ہے یہ پروسس کرنے میں آسانی ہوگی دونوں پکشوں کو ایک دوسرے کو سمجھانے کا موقع بھی ملے گا سمجھنے کا بھی موقع ملے گا ایک بار بھروسہ جم گیا تو اس کے بعد پھر اگلا قدم اٹھا جائے گا کل جو سمجھوتا ہوا تھوڑا اس کو سمجھئے کہ آخر وہ سمجھوتا ہے کیا پوروی لدھاک میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر اپریل دوزار بیس کی ستھی بحال کرنے کے لیے چین اور بھارت تیار ہو گئے یعنی کہ اب چین کی آرمی ان علاقوں سے ہٹے گئے جہاں اس نے اتکرمن کیا تھا بھارتی ودیش منطرالے کے پروکتہ وکرم مستری نے کل بتایا کہ بھارت چین کے سیمہ برتی علاقوں میں پیٹرولنگ کے ساتھ دوزار بیس کے بعد اٹھے مدنوں کو سلجھانے کے لیے پرستاؤ تیار ہوا آپ اس پر دونوں دیش قدم اٹھائیں گے آپ کو بتا دی کہ اپریل دوزار بیس میں چین نے سینے ابھیاز کے بعد پوروی لدھاک کے چھے علاقوں میں اتکرمن کیا تھا دوزار بائیس تک چار علاقوں سے چین کی سینہ پیچھے ہٹ گئی لیکن دولت بیگ اولڈی اور ڈینچوک پر بھارتیہ سینہ کو پیٹرولنگ نہیں کرنے دی جا رہی تھی لیکن اب یہ استطیق بدل گئی ہے